نمسکار سوابت کرتے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں 79000 سچک برتی اتر کنجی پرکرنڈ کے ساتھ میں پونہ آپ کے بیچ مپستت جیسا کہ آپ سبی کو آج پتا تھا 79000 سچک برتی اتر کنجی پرکرنڈ میں آج جو تھی الہاوہ ڈبل بینچ میں آپ کے پرکرنڈ کی سنوائی تھی تو آدیس اس سنوائی کا جو اپلوڈ ہو گیا ہے تو جانیں گے اس بلیوں کے مادیم سے سمپونڈ آدیس کیا رہا اور کیا چیزیں رہیں جو بھی چیزیں تھی گروپوں میں پہلے ہی بتائی گئی تھی لیکن آدیس آنے کے بعد بھی بہت ساری چیزیں اسپشٹ ہوتی ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ کو بیڈیو کے مادیم سے میں بتاؤں گا تو جڑیں کے فٹا پر دیکھ لیتے ہیں کیا ہے سنوائی آدیس میں ایک ایک پوائنٹ کو یہاں سے آپ لوگ دیکھئے اس آدیس کو اور یہ آدیس آپ تک پہنچ بھی گیا ہوگا کوٹ نمبر 29 میں آپ کا محاملہ لگا تھا اسپیسل اپیل تھی ٹھیک ہے 343 اور یہ اب سیکھ سری واسطہ جی کی لیڈن یاچکہ ہے ان کا نام اور اس کے بعد جو ہے اسٹیڈ آف اتر پردیس ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کاؤنسیل ہیں ٹھیک ہے جن کا وہاں لگتا ہے ٹھیک ہے لیڈن یاچکہ کے ساتھ حلف نامہ جو بھی چیزیں ہوتی وقالت نامہ ماف کریے گا وہ چیزیں مانی سنتوس کمار ترپارٹی جی اور ان کے ساتھ نریش چند راجونسی صاحب سینئر ودی ادیوکتہ ماؤد ہے اور یہاں سے آپ آئیے دیکھ لیجئے یہ ہونریبل مونسور ناز بھنڈاری ٹھیک ہے اور یہ ابھی تک کاریوہاق جو ہے چیپ جسٹس ہیں اور ان کے ساتھ سباس چند سرما جی ٹھیک ہے اور جیسا کہ آپ سبھی کو پتا تھا کہ مانی سرکار کی طرف سے جو ہے ڈیٹو کے لیے جو ہے مانگا گیا تھا ایک سمیہ ہے کہ ہم جو ہے ایفی ڈیویڈ جو ہے وہ سمیٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے آئیے یہ دو پوائنٹ یہ ٹھیک ہے یعنی کی جو ہے سیدھے سیدھے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم آپ کو سمجھائیں تو جو کاؤنٹر لگانا ہے کاؤنٹر لگانے کے لیے مانی سرکار کی طرف سے پھر سے جو ہے سمیہ مانگ لیا گیا اتنی سی بات ہے ٹھیک ہے اور نیکس شیئرنگ ڈیٹ جو ہے وہ لگا دی گئی آپ کی تیس تاریخ کو کہ تیس تاریخ کو اس کو پھر سے سنا جائے تیس تاریخ تک جو ہے ایک موقع دیا گیا ہے کہ آپ تیس تاریخ تک جو ہے کاؤنٹر فائل کریں آپ یہاں پہ دیکھیں اس چیز کو ٹھیک ہے granted a week time to the file counter affidavit ٹھیک ہے ایک ہپتے جو ہپتے بر کا سمیہ ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے دیا گیا اس میں دو چھٹیاں بھی ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے چھٹیوں کو بھی دھیان میں رکھا جائے تو چھٹیاں بھی نکل جاتی ہے تو یہ تیس تاریخ کو لگ بگ جو ہے آ جاتا ہے تو تیس تاریخ کو جو ہے next hearing date جو ہے رکھی گئی ہے کہ تیس اگست کو معاملے کو پھر سے سنا جائے اب بات کرتے ہیں اگرم رنیتی اور اگرم تیاریوں کی آگے کیا ہو سکتا ہے دیکھیں آگے جو ہونے کی یہ chances ہیں وہ تو اب آپ کی یچ کا لکھنو میں ہے بارہ تاریخ کو ٹھیک ہے بارہ تاریخ کو لکھنو میں ہے اور وہاں جیس صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم تین اگست کے ڈبل بنچ کی سنوائی کے بیہاب پہ آگے کار بڑھائیں گے تو اب یہاں تو حالہ کی کاؤنڈر کے لیے سمیں مانگ لیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ بارہ تاریخ میں کیا ہوتا ہے بارہ تاریخ میں ہمارا پورا پریاس رہے گا کہ ہم الہاباد سے ہی کچھ کار آگے بڑھائیں اس کے لیے پریاس رت رہیں گے دیکھتے ہیں وہاں کیا ہوتا حالہ کی وہاں اے جی صاحب ہمیشہ پریاس رت رہتے ہیں کہ الہاباد سنگل بنچ کا آدھیس فالو کراگر کے معاملے کو ختم کرایا جائے سنگل بنچ کی یاجکہ کے بیہاب پہ خارج کرایا جائے معاملہ اس کے پریاس میں رہتے ہیں لیکن ایسا ہونا یا ہونے دینا سمبھو نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے لیے پوری جی جان سے لگے ہوئے کہ ایسی کوئی سیچویشنس آئے گی ایسی کوئی چیزیں آپ کو فیس کرنے پڑے گی اس کے لیے تیار ہیں ہم لوگ باقی پوری پورا فوکس دو ہے لکھناو بنچ پہ بارہ تاریخ کی سنوائی پہ وہاں کچھ بہتر کرنا ہے اور دھرنے کو لے کر بھی چرچہ چل رہا ہے کہ کیوں نہ پھر سے ایک بار پی این پی یا اور بھی چیزیں کیا جائے تاکہ کاؤنٹر جو ہے آ جائے تو اس کے لیے بھی اجسیگر کوئی نہ کوئی نیڈر لیا جائے گا جیسا ہوتا ہے آپ سبھی کو بتایا جائے گا آپ لوگوں بیچ میں رکھوں گا میں یہ بات اور اس آڈر کو دیکھنے کے بعد تھوڑا سا نیراسہ جرور آپ سبھی کے من میں ہوئی ہوگی لیکن بس یہ ایک چیز بتاؤں گا دوست آپ ساری چیزیں دیکھ چکے ہیں اور مانی سرکار کو حال الہ آباد میں بھی ہے باقی دباؤ کا اسے بنانا یہ اجسیگر آپ ساپی کے بیچ میں ساجہ کروں گا تب تک کے لیے آپ سبھی ساتھوں کا بہت بہت دھنیواز